الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین والصلاة والسلام على سید الرسل و خاتم النبی جین وعلى علیہ و اصحابہ اجمائین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا نوان درس ہے علم مصطلح الحدیث پر ہم نے متن البیکونیہ کا آغاز کیا ہوا ہے تو عزیزو آج ہم جو ہے حدیث مسلسل پڑھتے ہیں کہ حدیث مسلسل کون سے حدیث ہوتی ہے اس کی تعریف کیا ہے تو آج دسوہ اور گیاروہ شعر سنی ہے مطن البیکونیہ کا مسلسل قل ما علا وصف آتا مثل اما واللہ انبعان الفتا کذالک قد حدسنی قائمن او بعد ان حدسنی متبسمن مسلسل وہ ہوتی ہے کہ کہہ دیجئے جو ایک وصف پر آتی ہے کہ جس طرح ہمیں غلام نے بتایا ہے اسی طرح اس کو روایت کرنے والا کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے یا اس کو روایت کرنے والا وہ مسکراتے ہوئے بیان کرتا ہے عزیز دوستو حدیث مسلسل کی تعریف یہ ہے راوی جو ہے وہ روایت کرنے والے کی وصف اور کفیت کو محفوظ کر لے اسے ذہن میں رکھ لے یاد کر لے کہ یہ جو میں نے حدیث سنی ہے وہ جو روایت کر رہا تھا روای جو تھا اس نے اس حدیث کو کھڑے ہو کر بیان کیا ہے یا اس نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اور اس کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ وہ متبسمن حدہ سنی متبسمن وہ ہنس رہا تھا وہ ہنس رہا تھا تو اسی طرح حدیث مسلسل جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو روای کی کفیت کو اس کی وصف کو جس را روای نے بیان کیا ہے اسے محفوظ کر لے آگے اسے اس صفت اور کفیت سے بیان کرے اسے کہتے ہیں حدیث مسلسل اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں ایک یہ بھی ہے کہ وہ حدیث مسلسل متبسمن کہ راوی نے جس وقت اس حدیث کو بیان کیا کہ وہ ہنس رہا تھا یا وہ کھڑا ہوا تھا اس کی بہت ساری اقسام ہیں جو انشاءاللہ ہم بڑی کتابوں میں انہیں پڑھیں گے آج ہم نے جو ہے وہ کیا پڑی ہے حدیث مسلسل کے راوی روایت کرنے والے کی کفیت اور حالت کو وصف کو وہ محفوظ کر لے آگے اسی طرح اسے بیان کرے اسے کہتے ہیں حدیث مسلسل اللہ تعالیٰ کی ذاتھ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتھ میں سمجھنے کی توفیق بخشے موسیقی موسیقی